تمور مرزا جی ہاں دوستو ایک اور بڑا فائنل تمور مرزا پہلا بال ایج ہوا ہے اور یہاں پر تمور مرزا آؤٹ ہوئے ہیں پہلے ہی بال پر آؤٹ کر دیا ہے رمیز ربادہ نے تمور مرزا کو یہ ہے کرکیٹ ہے پہلے بال پر تمور مرزا کا ویکٹا ہے دوسرا بال رمیز ربادہ جی ہاں شاٹ کلہ ہے چھے رنز کے لیے کاشی لیفٹی کے بلے سے آیا چھے رنز اگلا بال ربادہ سامنے کاشی لیفٹی شوٹ ووو یار وڈا پلیڈ یار کاشی لیفٹی نو بال بھی ہے کمال کا شوٹ دیا ہے کاشی لیفٹی نے بلکل چھے رن ایکسٹر کور کے اوپر سے یہاں پر کھلنا بڑا ہی مشکل ہوتا لیکن کاشی لیفٹی بڑا سا بردست کھل ہے اگلا بال سٹرائک کریں گے کاشی لیفٹی رمیز ربادہ کا سلو وان چھے ریا اندر ہے بال امپیر کال کے آئی تو پکڑا ہے لیکن نو بال تھا رمیز ربادہ کا ایچ امپیر کال چیک کرنا پڑے گا نو بال فرنٹ فوٹ کا نو بال اگلا بال اسمان مانی کریں گے سائٹ سفیخہ شوڑ کے لے ہیں جس چیک رن آئے گا بالکل اگلا بال سٹرائک کریں گے اسمان مانی سلو وان آؤٹ آؤٹ ہو جائے گا اسمان مانی بھی بالکل سیفی فروم میہ والی ہچی بالکل کرتے ہوئے لاسٹ آور پیلا بال سٹرائک کریں گے کاشی لیفٹی پہلا بول پہلا چھککا کاشی لیفٹی فائنل میچ میں تیسرا سے چوتھا چھککا کاشی کا ہی نہیں کر رہا ہے بڑی آبالے بازی کاشی کی طرف سے بلکل تھریٹی فور رن ہو چکے ہیں اور پائپ تھاؤزنڈ رویز دیے جائیں گے بلکل ہر چھککے پہ آر گیندے باقی ہیں اور دو چھککے کرنے ہوگے کہیں نہ کہیں کاشی لیفٹی کو پہنتیس رن ہوا ہے شوٹ چھے رن فورٹی ون رنز تین گیندے باقی ہیں ابھی بھی ابھی بھی تین گیندے باقی ہیں فاسٹ انہیں کی اور چوتھا وال شوٹ اور فیلڈر ہے نیچے پکڑ لیا آؤٹ ہو جائیں گے کاشی لیفٹی دو گیندے باقی ہیں فاسٹ انہیں کی شوٹ چھے رنز شامی گجر بلکل آتے چھے رن فورٹی سیمہ رنز لاسٹ بال آنا باقی ہے دوستو فاسٹ انہیں کا بلکل رن جو ہے وہ فورٹی سیمہ ہو چکا ہے رہی جی بیٹنگ سائیڈ پچاس رنز ایک اچھا ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں اگلا بال بڑیا بال آؤٹ فورٹی ایٹ رن باقی ہے کرنا ہے فورٹی ایٹ رن کرنا ہے چارہ من میں فائنل میں سیکنڈ انگ میں ملتے ہیں بایس گیندے فورٹی سیون شوٹ چھے رن کے ساتھ انڈ کیا انڈ نہیں کیا بلکہ سٹارٹ کیا ہے آج یہاں سات رن آ جائے گے دو بال پہ آج یہاں سوری تین بال پہ دو رن آ جائیں گے فورٹی ایٹ ایک جانا تھا پہلا بال ڈاٹ ہوا تھا دوسرے پہ چھکا تو تین بالوں پہ سات رن آ فورٹی ون رن باقی ہے اور بال کتنی باقی ہیں اکیس بال باقی ہے اکیس بال فورٹی ون رن شوٹ کیچ ہو جائے گا اس بار تیمور مرزا نیچے ہیں کیچ لے آئی ٹی ایم نے بلکل میچ بنے گا دوستو چار بالوں پہ سدام شاہ لیہ نے سات رن دیا ہے ایک وکٹ لیا ہے اٹھارا گیندے چالیس فائنل میچ پہلا بال پہلا ہی میکسیمم بلکل میری باٹ کے بلے سے تھرٹی فور باقی ہے دوستو سترہ گیندے باقی ہے میری باٹ ہون ہے سر بال پہ دو رن چاہیے بڑیا شاڑ ہے لیکن تیمور مرزا جب تک فیلڈنگ پہ وہ بانڈری تو نہیں ہونے دیں گے بلکل ایک رانہ جائے گا سترہ گیندے تیس رن آہ مائی گوڈنس بڑیا بالنگ بھائی مطین گوجرا بلکل یہ بڑا تگڑا بال تھا مطین کا احسن چٹا بھی نہیں جانے دیں گے اس بالر کو کیونکہ بڑے بلے باز ہیں چودہ گیندے تیس رن ایک وکٹ کیا ہے بلکل میں نے کہا ہے احسن چٹا نہیں جانے دیں گے گیپ میں ہے چار آ جائے گا چھبیس باقی ہے تیرہ گیندے باقی ہیں مطین آہ مائی گوڈنس بڑیا بال بائی مطین گوجرا بارہ گیندے چھبیس پیلا بال ووہو یار چھبیس باقی ہے گیارہ گیندے باقی ہے جیہاں میری بٹ حملہ کیا ہے بلکل تیمور مرزا کے اوپر سے چھہرہ نا جائے گا داس گیندے ٹوینٹی ڈن شوٹ پکڑا جائے گا تیمور مرزا نیچے ہیں کیچ ہوگا تو میچ آئے گا جیہاں پکڑ لیا تیمور مرزا نے کیچ بلکل اب نو گیدے بیس لن باقی ہے میں نے سٹارڈ میں کہا تھا کہ آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے یہ جو فائنل ہے بلکل لاس مال تک جانے والا ہے ونس اگن نوی داران سٹائیک شوٹ کھلا ہے پکڑا جائے گا صدام شاہ کا بڑیا کیچ بلکل تیمور مرزا خوش تیمور مرزا کی سائیڈ خوش انیس باقی ہے آٹھ گیندے باقی ہیں وٹا فائنل ان کرکٹ اسٹری بلکل ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا ایک اور بڑا فائنل ہونے جا رہا ہے دوستو آٹھ گیندے انیس رنس او مائی گوڈنس وٹا فائنل ان کرکٹ اسٹری تیمور مرزا اکیلا تھا بلکل پہلے بول پی آؤٹ ہوا تھا لیکن اس کے بعد تیمور مرزا کی سائیڈ نے جو بولنگ کی ہے وہ بڑی کمال کی ہے آٹھ گینے ہیں انیس رن باقی ہے باقی ہمزا کی آٹھ بولیں انیس فائنل میچ ہمزا شاٹ کھیلا ہے بلکل فائدہ نہیں ہوگا اس شاٹ کا آپ کو اس شاٹ کا آپ کو بلکل فائدہ نہیں ہونے والا رن جو باقی ہے وہ سترہ باقی ہے ایٹھ آرہ رن راست کی ہے ساتھ پالو بے میچ بال آہ میہ گوڑنیز وہاو 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 ہمزا لچے تیمور مرزا بلکل سامنے آپ کے وہاٹہ ڈیٹری ہمزا لچے بلکل تیمور مرزا کے فیس پر خوشی آئی ہے دو لاکھ ہے دو لاکھ ہے لوز جو کرے گا اس کو ایک لاکھ میرے گا تین لاکھ آور ہے اٹھارہ رن باقی ہے لاسٹ آور اٹھارہ فائنل میچ پہلا بال شامی گجر وو مائی گولنیس وٹا بالن کریکٹ اس بہترین بال کی ہے ونس اگن پانچ گیندے سترہ شامی شوٹ کھیلا ہے گروڈ شوٹ ہے چیک کریں آپ کتنا کراؤڈ ہے کتنا کراؤڈ فائنل میں ہے یہاں پہ ایک رن آیا ہے دوسرا ہوت ہو جائے کا سولہ باقی ہے چار گیندے باقی ہے تین لاکھ آور کر رہا ہے شامی گجر کیا بولر بچا پائے گا اپنی سائن کے لیے سنے شور جی ہاں ڈگ مگا گیا ہے بولر بھی پریشر ہے فائنل میں 2023 کا سب سے بڑا فائنل چار گیندے سولہ شامی گجر شور چیک کریں کراؤڈ کا شور کھیلا ہے کتنے رننے کے ایک آگیا ہے بالکل آمائی گوڈنیس کتنے آئیں گے جی ہاں پھر سے کاؤٹ ہوگا پھر سے وہی بلے باستر ٹرائی کرے گا اب پندرہ باقی ہے تین بولیں باقی ہیں شامی گجر شامی گجر لیٹس گو فائنل میچ میچ بول شورٹ چیرنس آٹ آف دا پرک دس باقی ہے دو بولوں پہ تیمور مرزا پھر سے آئیں گے شامی گجر کے باس دو بولیں دس رن باقی ہے وٹ آ فائنل شامی گجر بولنگ اینڈ پی دو گیندے دس رنس شامی شور ونس اگین شورٹ کھیلا گی رون شورٹ ہے کتنے رن لے گے شامی کا ایک آگیا ہے اور ایک آؤٹ ہو جائے گا بالکل اب نو رن باقی ہے ایک بال نو رن باقی ہے وٹ آ فائنل ونس اگین لاشت وول نو رنس فائنل کون ہوگا چیمپئن شورٹ چرنس لیکن شامی گجر تیمور مرزا کو چیمپئن بنانے میں کامیاب بالکل تیمور مرزا کے پیچھے آئیں چیک کریں آپ ٹی ایم نکر رہے کر آؤٹ سے چیمپئن ٹی ایم ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا ایک بار پھر سے چیمپئن تیمور مرزا چیمپئن چیمپئن